ہمارے سامنے جو ایک خوبصورت ہماری ٹیبل ہے اس کے اوپر خوبصورت سے عام آ گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ پھلو کا بادشاہ ہے اور اس کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی جو اسوسییشن ہیں ان کے پیٹرن ان چیف وحید احمد صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سیرش نے وحید صاحب ویلکم ٹو دنیا بول ہے سیرش نے جو ہے گدشتہ روز شو میں کہا تھا کہ عاموں کی ایکسپورٹ کچھ کم ہو گئی ہے یا رک گئی ہے تو مجھے ایک دن میں جھٹکا لگا تھا کہ پھلو کا بادشاہ ہے ہمارا عام پوری دنیا میں ایسے مانگا جاتا ہے کہ ہاتھ و ہاتھ بکتا ہے کہیں پڑا نہیں رہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ایکسپورٹ نہ ہو اسی لئے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ وحید صاحب جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں اصل خبر ہمیں وحید صاحب دیں گے بلکل وحید صاحب دیں گے thank you so much for your time اور آپ نے اندازہ لگا ہے تلہ کتنا بولتا ہے مطلب جتنی دیر وہ ایکانومیسٹ ہمارے ساتھ رہے ہیں مجال ہے انہوں نے مجھے ایک بات کرنے دیو مطلب اتنا ان کو شوق ہے مطلب سوال کریں ہم وحید صاحب یہ بتائیے عاموں کی ایکسپورٹ کہاں پر ہے اس وقت میں ذرا سمیں آپ کو پہلے ایک مہنگو کے بارے مول آور بتاتا ہوں پہلے ایکسپورٹ کے بارے میں شاید یہ ایکسپورٹ کی نہیں ہے شاید انہوں نے جو پروڈکشن کم ہو شاید نمبر آگے پیچھے شاید کتنی پروڈکشن کم ہوئی ہے بھائی صاحب ریکھیں جی ہماری ون پوئنٹ ایٹ میلین میٹرک ٹن ہے ٹھیک اس میں سے بیس پرسنٹ کم ہوئی ہے جب ہم نے پریس اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن سے بیس پرسنٹ کم ہوئی ہے بیس پرسنٹ جا اگر آپ کم کریں گے تو ساڑھے چودہ لاکھ ٹن ہو گئی ہے مگر اگر ابھی حالی میں جو ہیل سٹارم زالہ باری جو ہوئی ہے اور سلاب کی وجہ سے تو نہیں ہے سلاب تو پچھلے سال تھے تو وہ تو پچھلے کروپ میں جو لاس تھا جو ملتان کی طرف تو وہاں پہ ہٹ ہوا تھا یہ تو نئی کروپٹ ہے تو یہ اور اگر میں کہوں گا آل آور پچیس سے تیس پرسن امپیکٹ پڑا ہے مگر سیزن ابھی سٹارٹ جو مینگو کی جو پروڈکشن ہے ہماری جو پاکستان میں آگر سندھ کا جو پرسنٹیج بتا دوں وہ نتیس پرسنٹ ہے ایک پرسن ہے اچھا ایک چیز میں ابھی ہم نوں کے ساتھ تھوڑے دنوں پہلے گیسٹ آئے ہوئے تھے جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کافی بات کر رہے تھے تو تمہوں نے یہ بتایا جو سپیشل ہی بھی آپ نے سندھ اور پنجاب کا ریشو بتایا کہ سیونٹی پرسنٹ پنجاب سے اور تھرٹی پرسنٹ کے قریب سندھ سے ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے پانی کے پرابلمز کی وجہ سے اتنی گہرائی سے لوگ پانی نکال رہے ہیں سندھ کے اندر کے درختوں کے لیے یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی پلانٹیشن اس کے لیے ان کو پانی نہیں مل رہا اور لوگ کوشش بھی نہیں کرے کہ گرینری کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح کی نیشیٹیوز لیے جائیں کہ اٹلیس یہ مسئلے حال ہوں سو شاہد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہاں پہ 30% ٹائمیٹ چینج بڑی وجہ ہے یہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یہ وجہ ہے یہاں پہ دیکھیں جی فیکٹر بہت ہیں کلائمیٹ چینج کے کلائمیٹ چینج جو ہے نا آج جو ورلڈ کا جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے سب کے لیے جس میں پاکستان کافی تیزی سے جو ہے امپیکٹ بڑھا یہ اگر آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج دوہزار تیرہ سے سٹارٹ ہوا مگر آپ سپیٹ میں بڑھ گیا ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے جی اگر تین ڈگری وارمر ہو تو آپ کا پندرہ پرسن جو ہے نا ایگری کلچر ڈیکلائن ہوتا ہے تو اگر آپ ایف اے او کی اور ورلڈ بینک کے رپورٹ دیکھیں تو دوہزار پندرہ سے لے کے دوہزار پچاس تک پاکستان جس جگہ پہ وہاں پہ جو ہے ایگری کلچر ڈیکلائم ففٹی پرسن ہے تو بات یہ کہ میں عام کی بات کروں کیوں فصل کا مثال اس کی مین وجہ ہے کہ گرمی جو ہے سردیاں دیر کو ختم ہوئی اور گرمیاں لیڈ آئی تو ایک مہینہ پورا امپیکٹ پڑا ہے اور یہ پوری جو سیکل چینج ہوئی ہے اس سے پوری فروٹ کی جو ہے نا فلوسفی چینج ہو جاتی ہے تو بعد ہے کہ پیس اس کے اوپر آتا ہے پھر جو ہے نا آپ پیس سائیڈ یوز کر رہے ہیں زیادہ پھر وہ فروٹ جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑا ہے کسانوں کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے تو یہاں ریسرچ کی جائے اور ہمارے کسانوں کو بتایا جائے جو ہمارے دپارٹمنٹ ہے پروونس یا فیڈرل کہ کیا مسئلہ ہیں اچھا میں اگر بات کروں دو ہزار بائیس کی میں کہوں گا پاکستان دو چیزوں میں ایک چیز تو میں بتا دیتا ہوں دوسری نہیں بتاؤں گا پہلی چیز تو یہ کہ جو ہماری ہورڈی جو اگر میں فروٹ کی بات کروں ویڈیٹیبل کی پچھلے سال عام کی پچاس پرسن سے زیادہ ڈکلائن تھی اور جو کینو کی 45 پرسن تھی پیاس 90 پرسن ڈکلائن تھی ٹماٹر 90 پرسن بنانا جو ہے 45 پرسن اور بھی ویڈیٹیبلز میں کہوں گا جو بھورا پچھتر سال میں سب سے بھورا سال جو رہا ہے دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس اور یہ چیزیں ایمپیکٹ بھڑتا جا رہا ہے مگر بعد یہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے بڑا کلیر میرا ویڈین ہے آگے فوڈ سیکیورٹی کے جو مسئلے بھڑتے رہیں گے یہاں پہ پوپلیشن ابھی جو پچیس کروڑ کلیم کی گئی ہے پھر آگے آپ اوگانستان کو بھی فیٹ جا رہی ہے آپ کی یہاں ہی سے سب کچھ تو مجھے گلوبل وارمنگ سے جو کلیمیٹ چینج ہو رہا ہے جو فوڈ سیکیورٹی کے جو کنسرن ہے اور ہم اس کو سیریز بھی لے رہے ہیں اور نہیں ہے اگر میں کہوں گا پندرہ سال سے کوئی حکومت ہو اسے اگری کلچر پر کسی نے توجہو نہیں دی اس ملک میں کسی نے آج تک ریسرچ کی بات نہیں کی ڈیویلیمنٹ کی نہیں بات کی دیکھیں اگر موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ اسی کے اوپر کوئی ریسرچ بیس لے کے آئیں والے سیڈ ڈیویلپ کریں جو اس موسم کے اوپر سوائی کر سکتا ہے ٹائم کیونکہ کم ہے کہ جلدی سے بتا دیجئے گا یہ کون سی نسل کی عام ہے تلہ بہت خوش ہو رہے ہیں سندھڑی ہے ہمارے سندھ کی بلکل صحیح بولا آپ کا سندھڑی فیوریٹ کون سی اریا کا ہے دیکھیں سندھڑی سندھڑی یہ پورا جو اپر آپ کا سندھ ہے اور چونسا آپ بولیں گے ملتان انبر اٹول کہاں کا پسند ہے وہ بھی ملتان کا ہی بیس ہے بلکہ ہمارے دو سو سے زیادہ ورائیٹی ہے جو سامنے عام رکھا ہے سندھڑی ہے دس سے زیادہ ورائیٹیز ہم جو ہے نا مہنگو ایکسپورٹ کرتے ہیں سندھڑی چونسا وائٹ چونسا فجری بیگن پھلی اس کا کنکلولی ہوں گے نکلا کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کو سیریس لینا پڑے گا ہماری ایگرو بیسٹ اکانومی ہے ادھر وائز تباہ ہو جائے گی سیمینٹی پرسنٹ ڈیونی ونی سے جنریٹ ہوتا ہے اور ابھی ہمیں بتا رہے ہیں وائید صاحب کے کیا صورتحال ہے Thank you so very much وائید ایمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے Patron in Chief All Pakistan Fruits Exporters Association انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے